صدقہ جاریہ کے تعلق سے سوال ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو کیا اس کے گھر والے وہ صدقہ جاریہ اس کے نام کا کر سکتے ہیں مسجد بنا دیں یا کوئی کون بنا دیں اس سے علماء کے اختلاف ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کے لیے اگر وہ خود خواہش من تھا مرنے سے پہلے کہ اس نے صدقہ جاریہ کرنا یا وہ خود کر کے گیا ہے یا تو خود کر کے گیا ہو یا خواہش من تھا لیکن وفات پہلے آ گئی ہو تب تو اس کے جو وہ رساہ ہیں وہ صدقہ جاریہ اس کے طرف سے کر دیں گے دوسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ اس نے نابی نیت کی ہو تو اس کے اولاد اس کے مال میں سے کر سکتی ہیں صدقہ جاریہ ہوتی ہے انسان کے اپنے مال سے کسی اور کے مال سے نہیں یعنی اگر کوئی اور شخص آپ کا دوست دینا چاہیے صدقہ جاریہ آپ کے طرف سے تو نہیں ہو سکتا کوئی کوئی آپ کا مال نہیں ہے تو صدقہ جاریہ انسان کے اپنے مال سے ہوتا ہے وہ سب سے اچھا صدقہ جاریہ کون سا ہے انسان کی اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد فرق ہے دونوں میں کہ نہیں نیک اور صالح اولاد آپ جو اچھی طریب کرتے بچوں کی اور اس بچے نے اگر نیک اعمال کیے ہیں اور معاشرے میں اس نے بہت مصبت کردار ادار کیا ہے تو اس کے جو بھی خوبیہ ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں ہیں اس کو عجر جو مل رہا ہے اس عجر میں آپ بھی شریک مرنے کے بعد سبحان اللہ اور دعا الگ ہے وہ دعا بھی آپ کے لئے کرتا رہے گا کیونکہ اس کے آپ نے اچھی تربیت کی ہے یہ ایک اعمال ہے اس لئے بچوں کی تربیت پر زیادہ زور دینا چاہیے بہت چلنج ہیں گئے دور حاضر میں وہ ہر زمانے میں ایک چلنج رہا ہے اچھی تربیت سے مراد اسے اللہ تعالی سے ڈرنے والا بچہ بنائے وہ آپ سے ڈرتا ہے آپ کے سختی سے ڈرتا ہے آپ کی ڈانٹ سے ڈرتا ہے آپ کی مار سے بھی ڈرتا ہے لیکن عجب بات ہے الوز رب سے نہیں ڈرتا ہو کیا اچھی تربیت ہے یہ آپ نے اس کیوں دھرا کے دھمکا کے اسے ڈاکٹر بنا دیا ہے آپ نے اسے اچھا معاشرے میں ایک اچھا انسان سائنس میں یا ترقی میں کسی اچھے عدے پر پہنچا ہے لیکن رشوت لیتا ہے کرپشن کرتا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے اگر بچپن سے اسے اپنے آپ سے نہ ڈراتے رب سے ڈراتے تو یقیناً بڑے ہو کر اس نے اسی بیج کے آپ کو پھل بھی دینا تھا جو آپ نے تیس سالے بیس سال پہلے بھویا تھا آج ہم مارنوزہ ختم نہیں ہوتا کہ معاشر میں کرپشن زیادہ ہے اس کرپشن میں اس وقت معاشر میں ہو رہی ہے سب سے بڑا کردار کس کا ہے والدین میں سے باپ کا ہے کیونکہ والدہ تو وہ بھی ذمہ دار کوئی شک نہیں تربیت میں لیکن اصد جو تربیت کرنے والا ہے وہ باپ ہے ذمہ دار بات تم سب ذمہ دار ہو تم سب سے تمہاری جو ذمہ دار سونپی گئی ہے اس کا سوال ہوا کبھی سوچا ہے اس کے بارے میں الغرض صدقہ جاریہ جو مال کا صدقہ جیسے سوال میں آیا ہے وہ اپنے جگہ پر ہے اگر کسی شخص نے یہ بڑا علماء کا قول قوی قول ہے یہ جیسے خود خواہش نہیں کی ہے اور نہ ہی اس نے اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا ہے کہ پھر اس کا صدقہ جاریہ نہیں ہوتا اگر اس کے بارے میں دے دیں یہ قول قوی علماء کا دوسرا قول علماء کا ہے کہ اگر کسی سے خود خواہش نہیں کیلئے اس کے مال سے کوئی صدقہ جاریہ دینا چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے یہ قول علماء جمہور کا قول ہے یہ کہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اگر اس نے نیت بنا کی ہو اور اس نے خود بھی صدقہ جاریہ نہ دیا ہو اس نے صدقہ جاریہ بھی لازم نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو قوئے کے لئے زیادہ پیسہ نہیں لگتا جہاں پر ضرورت پڑے یا مسجد پوری نہیں لازم نہیں کہ پوری مسجد کی تعمیر کریں اگر مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے بشرت ہے کہ مسجد جو ہے وہ اللہ کے گھر ہو جس میں اللہ کے گھر کی حقوقی ادائیگی ہو جس میں صحیح تعلیمات ہو نماز بھی ہو جو سنت کے مطابق تعلیمات ہو یہ بدعات اور خرافات والے کام نہیں چلیں گے یہ بدعاقیدگی والے کام نہیں چلیں گے اللہ کے گھر میں یہ جو بدعات اور خرافات اللہ کے گھر میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے مسجد کی تعمیر دیکھنے بھی یہ لازمی دیکھنے صرف یہ نہیں کہ کافک مسجد کا اپنے تعمیر کر دی ہے مسجد کی تعمیر میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت ہوگی اور صحیح عقید و صحیح منحج کہ اس میں درست و تدریس کا احتمام کیا جائے گا اور حق ادا ہوگا اللہ تعالیٰ کے گھر کا اور اگر آپ لازمی نہیں کہ پوری مسجد تعمیر کریں آپ کو حصہ اس میں شامل کر سکتے ہیں اور آپ منشاء اللہ مکمل عجر ملے گا اسے طریقے سے اگر آپ وسیع کی تعمیر نہیں کر سکتے تو کونہ کی سوال ہے کونہ بھی جو پانی ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے پانی کا صدقہ جو ہے تو کونہ کی کئی ایسے دور دراز علاقے ہیں جس میں پانی کی بہت قلعہ تھے لوگوں کو شدید ضرورت پڑتی ہے پانی کی تو ایسی جگہ آپ دیکھیں وہاں پر کتنے لگتے ہیں میں خیر ساتھی بتا رہا ہے دو تین ہزار ریال میں آپ کے پورا کونہ آپ لگا سکتے ہیں جو کئی سالوں تک جارے رہے گا اب دو تین ہزار ریال کی میرا نہیں خیال کتنے زیادہ کوئی قیمت ہے اتنی بڑے عجر و سواب کے سامنے کہ صدقہ جارے رہے گا سبحان اللہ اور پانی وہ صدقے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اللہ علم